موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چکن تکا پیزا ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور اس کو میں گھر پہ بناتی ہوں بہت زبردست بنتا ہے اور اسے میں ہومیڈ چیز کے ساتھ بنا رہی ہوں جو کہ میں نے اپلوڈ کر دی ہے ریسپی اور ہومیڈ مسالہ ہی یوز کروں گی چکن تکا مسالہ تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے میں نے چار کپ میدے کے لیے ہیں میجرنگ کپ سے میں نے میجر کیا تھا اسے اور ایک بڑا مک دودھ کا ہے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے اور باقی دودھ اس میں شامل کر لیا تھا اور اسے نیم گرم کر لیا ہے میں نے اور یہ جو مسالہ جات رکھے ہیں اس میں ایک ٹی سپون نمک کا ہے ایک ٹی سپون پی سیوی چینی اور ایک بھر کے ٹی سپون ایسٹ کا لیا ہے اور دو چھٹکی میٹھا سوڈا ہے تو آئیے اس کا باقی کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں ایک بڑا باو لے رہی ہوں اور اس میں میدہ سب سے پہلے میں نے شامل کر لیا ہے اور یہ دودھ کی مدد سے اسے اچھی طرح سے گون لوں گی دودھ میں آپ پانی تھوڑا سا ضرور شامل کر لیجئے گا اسے یہ ہوتا ہے کہ ڈو اچھی طرح سے پھول جاتی ہے اور ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پانی یا دودھ جو بھی آپ چیز جس سے بھی گون رہے ہیں وہ نیم گرم ہونا چاہیے ہلکا نیم گرم ایون آپ اسے روم ٹیمپریچر پہ بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر تھوڑا سا بھی زیادہ گرم ہو جائے گا تو ایسٹ جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا اور ایکٹیو نہیں رہے گا اور ڈو ہماری رائز نہیں ہوگی تو بس اسے میں دودھ کے ساتھ اچھی طرح سے گون رہی ہوں یہ دیکھئے آپ اسے ہاتھوں کی مدد سے بھی گون سکتے ہیں اور دو ٹیبل سپون اب میں اس پہ کوکنگ آئل شامل کر رہی ہوں اور اب اسے میں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مسل مسل کے گون دوں گی یہ دیکھیں اور میں نے سافٹ سی ڈو تیار کی ہے سخت نہیں ہونی چاہیے جتنی سافٹ ہوگی اتنی ہی جلدی ڈو آپ کی رائز ہو جائے گی تو بس اسے میں نے کور کر دیا ہے اچھی طرح سے ائر ٹائٹ کر دیا ہے اور اس پہ میں کچن ٹاول ڈھام کے اس طرح سے رکھ رہی ہوں اور چکن کو تیار کرنے کے لیے دیکھئے میں نے ایک تقریباً دو سو یا تین سو گرام چکن ہوگا یہ آپ اپنی مرضی سے جتنا بھی چاہیں لے سکتے ہیں اور تین ٹی بل سپون دہی کے ہیں اور باقی مسالہ جات میں یہ دیکھئے سب سے پہلے تکا مسالہ جو میں آپ کو بتا چکی ہوں ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ہی جنجر پاوڈر ہے ایک ٹی سپون کٹی وی مرچ ایک ٹی سپون لہسن پاوڈر اور ہاف ٹی سپون نمک کا ہے تو یہ تمام مسالہ جات اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے آئیے اس کا باقی کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تین ٹی بل سپون اوئل کے شامل کیے ہیں میں نے اور یہ چکن میں اس میں ڈال کے تھوڑا سا اسے بھون لوں گی چکن آپ کو جتنا بھی پسند ہے آپ اتنا ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ دیکھیں اسے تھوڑا سا بھوننے کے بعد تھوڑا سا اس کا کلر جب لائٹ ہو جائے گا تو پھر اس میں مسالہ جات شامل کر دوں گی یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور جو مسالہ میں تکہ مسالہ آپ کو بتا چکی ہوں یہ میری چکن تکہ ریسیپی میں میں نے اس کی ریسیپی ڈال دی ہوئی ہے آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت کوئک اور آسانی سے بن جانے والی ریسیپی ہے اور بس اسے تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں میں دہی شامل کر دوں گی جو کہ تین یا چار ٹیبل سپون آپ شامل کر دیجئے گا اور پانی اس میں شامل کرنے کے ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ دہی کے پانی سے ہی اچھی طرح سے چکن گل جائے گا یہ دیکھیں اسے پھیلا دیا ہے میں نے اور اب اس پہ میں دہی شامل کر کے تھوڑا سا مکس کروں گی اور کور کر کے اسے دس یا بارہ منٹ کے لیے رکھ دوں گی ہلکی آنچ پہ یہ دیکھیں میں اسے کور کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پیزا سوس ہم کس طرح سے بنایں گے اس کے لیے میں نے ایک الگ سے پین لے لیا ہے اور چار بڑے ٹیماتر لیے تھے میں نے ان کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے پیسٹ بنا لیا تھا اس کا یہ دیکھیں اس طرح سے پیسٹ بنا لیجئے گا پانی زیادہ شامل مت کیجئے گا اور بس یہ پیسٹ سب سے پہلے میں پین میں شامل کر رہی ہوں اور اس کے لیے جو مسالہ جاتھ ہمیں تھوڑے سے چاہیے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیا کیا چیزیں اس میں شامل کریں گے اس کے لیے میں نے ہاف ٹی سپون لہسن پاوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون ادھرک پاوڈر ون ٹی سپون کٹیوی مرچ اور ہاف ٹی سپون نمک کا تو بس یہ تمام مسالہ جاتھ اس میں جائیں گے اور یہ ڈال کے میں سے اتنا تھک کر لوں گی کہ اس کا پانی اچھی ترہا سے ڈرائے ہو جائے اور ایک تھک سا پیسٹ بن جائے اور اس کے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا زیرہ بھی شامل کرتی ہوں تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے کوٹ کے رکھا ہوئے وہ بھی اس میں شامل کر دوں گی یہ دیکھئے یہ ہاف ٹی سپون ہے اسے میں نے بھوننے کے بعد کوٹ لیا تھا اور یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور یہ جو پیزا ساس ہے آپ اسے بنا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک ٹی سپون سرکے کا میں شامل کر رہی ہوں یہ پریزرویٹیو کا کام کرے گا اس میں اور اگر میں اسے چاہوں تو فریج میں ایک دو مہینے کے لیے آرام سے رکھ سکتی ہوں خراب نہیں ہوگا یہ تو بس اس کا ایک خیال کیجئے گا کہ اس میں پانی نہ رہے اچھی طرح سے ڈرائے کر لیجئے گا پانی یہ دیکھئے اس طرح سے اس کا پانی ڈرائے کر لینا ہے تو پھر آپ اسے پریزرو بھی کر سکتے ہیں اور دو میری بہت اچھی پھول گئی ہے ابھی آدھا گھنٹہ گزرا ہے اور اتنی زپردست پھول کے تیار ہو گئی ہے اس کی یہ ریزن ہے کہ میں نے اسے بہت سوفٹ سا گوندا تھا میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتی ہوں اس میں کتنے اچھے بابلز آئے ہیں یہ دیکھئے اور آپ لوگ بھی اسی طرح تمام سٹیپ فالو کرتے ہوئے اگر ڈو بنائیں گے تو آپ کی بھی بلکل ایسی ہی بنیں گی انشاءاللہ اور یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا ہے اور ڈو کو میں اس پہ رکھ کے تھوڑا سا ہاتھوں سے مزید گوند رہی ہوں یعنی اسے سمودھ کر لوں گی ہاتھوں سے اس طرح ہاتھوں کی مدد سے کناروں سے اندر کی طرف کرتے ہوئے سمودھ کر لیجئے گا دیکھیں کتنی سوفٹ ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے ہاتھوں میں پکڑنے سے یوں بلکل سوفٹ نظر آ رہی ہے تو بس ایسی ہی بنانی ہے آپ نے بھی اب اسے میں ایونلی دو حصوں میں ڈیوائٹ کر رہی ہوں اور یہ چار کپ میدہ تھا چار کپ میدے سے دو بڑے فیملی سائز پیزاز آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ ہوم میٹ چیز سے بناتے ہیں تو بہت ایک نومیکل رہتا ہے اس کو تھوڑا سا بین لوں گی ہاتھوں کی مدد سے رفلی تھوڑا بڑا کر لیں گے اور جس پیزاز پین میں آپ نے بنانا ہے اسے تھوڑا آئیلی کر لیجئے گا گریسی کر لیجئے گا اور اس میں پھر ایونلی سے پھیلا دوں گی میں یہ دیکھیں میرا پیزاز پین یہ فیملی سائز پیزاز ہے اور اس کو میں پھیلا دوں گی اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے ابھی آپ کو یہ ڈو تھوڑا سی بہت تھن بیس لگ رہی ہے لیکن یہ پھولنے کے بعد بہت اچھا ہو جائے گا اس کو میں دس منٹ کے لیے اس طرح سے کور کر کے رکھتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی پھول جاتی ہے یہ یہ دیکھیں کتنی پھول گئی ہے اور ساسد میں نے یہ شملا مرچ اور مشروبز پیاز اور آلیوز یہ تمام چیزیں کٹ کے رکھ لیں تھیں اسی دوران اور یہ ہومیٹ چیز ہے وہی والا جس کی ریسیپی میں آپ کو بتا چکی ہوں اور یہ دیکھیں بیس بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں سائیڈ سے دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کتنی پھول گئی ہے اب فوک کی مدد سے اس کے ائر بابلز ریلیز کرنے ہوتے ہیں یہ مسٹ کیجئے گا ورنہ پیزا بہت زیادہ پھول کے عجیب سی شکل اختیار کر لے گا تو بس اسے سینٹر سے اس طرح فوک کی مدد سے یہ نشان اس میں ضروری ہے اور اس کے بعد پھر اس پہ پیزا سوس لگائیں گے پیزا سوس آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی پھیلا سکتے ہیں یا اس طرح سے برش اگر آپ کے پاس ہے تو ایون لی اس پہ پھیلا دیجئے گا دیکھیں بلکل بازار جیسی پیزا سوس تیار ہوئی ہے بلکل ویسی ہی اس کی لکھ ہے اور زائیکہ تو بہت ہی اچھا ہے اس کا اور یہ تھوڑا سا چیز میں اس میں سب سے پہلے بھی شامل کرتی ہوں تھا کہ چیزی سے سا فلیور آئے اس میں اور بس تھوڑا سا اس کی بیس پہ ڈالنے کے بعد باقی تمام چیزیں پھر اس کے اوپر لگا دوں گی اور یہ چکن بھی دیکھیں آپ اس میں میں نے جو چکن دکھا مسالہ یوز کیا ہے اس کی وجہ سے بہت زبردست دکھا خوشبو آ رہی ہے اور دکھے کا فلیور آ رہا ہے اس میں اور یہ پیاس کے رنگز کاٹ لیے تھے میں نے باریک باریک یہ تھوڑے سے ڈال رہی ہوں یہ مشرو مس ہیں اگر آپ کے پاس رکھے ہیں ٹھیک ہے ایدروائز آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اور گرین آلیفز میں اس میں یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں گرین والے ہیں میرے پاس آج گرین تھے اگر آپ چاہیں تو بلیک والے بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ اوریگانو اور تھائم یہ دونوں چیزیں آپ منگوا کے ضرور رکھیں یہ ڈرائے ہوتے ہیں اور یہ بہت زبردست لگتے ہیں اس میں پیزا کے اندر تو مس یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں کچھ اور ریسیپیز میں یوز کرتی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ چلی فلیکس ہیں یعنی کہ کٹی بھی مرس یہ بھی تھوڑا سی شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا چیز اب مزید اوپر بھی آئٹ کروں گی اچھی طرح سے اسے کور کر دوں گی چیز کے ساتھ یہ دیکھیں اور شملا مش لاسٹ میں میں اوپر لگاؤں گی کیونکہ بہت خوبصورت لگتی ہے اور جب بیک ہو جاتا ہے تو بہت اچھی لگتی ہے اس طرح سے گرین کلر کی یہ دیکھیں تو بس یہ ریڈی ہو گیا ہے اور اون کو میں نے 30 منٹس پہلے پری ہیٹ کر لیا تھا اور اب اس میں میں 25 منٹ کے لیے تقریباً لگ دوں گی مینوائل ایک مرتبہ میں چیک ضرور کر لیتی ہوں کہ اگر باس دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تیمبریچر زیادہ ہوتا ہے اون کا تو جلدی بھی بیک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں 25 منٹ کے بعد کتنا زبردست پھول گیا ہے کتنی اچھی رائز ہوئی ہے اور زبردست ہی خوشبو آ رہی ہے پیزا بلکل ریڈی ہے میں آپ کو کٹ کے بھی دکھاتی ہوں بہت سافٹ ہے اور چیزی ہے بہت یہ دیکھیں اچھی طرح سے بیک ہو گیا ہے 25 منٹ کے اندر میں آپ کو اسے توڑ کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ چیز کتنا اچھا بنا ہوئی ہے اور کتنی اچھی سٹکس بن رہی ہیں اس میں یہ دیکھیں زبردست ہے تو بس آپ لوگ بھی اسی طرح تمام سٹیپس فالو کرتے ہوئے اسی ریسیپی سے بنائیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ریسیپیس کو شیئر بھی کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی